اسلام علیکم صحیح کہیے تو لمز کے ان چند نوجوان طلبہ نے پاکستان میں سوال کی لاج رکھ لی جنہوں نے نگران وزیراعظم جناب انوار الحقاقر سے ان کے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی ان سے الیکشن کے بارے میں پوچھا انہیں کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پیپس پارٹی کی دھاندلی بتائی اور یہ جاننے کی کوشش بھی کی کہ امور مملکت کیا اتنے ہی سادہ ہیں کہ جناب کو یونیورسٹی میں تدریس کا وقت مل گیا ان بچوں پر تو پیار آتا ہی ہے ان کے اساتذہ بھی تعریف کے مستحق ہیں جنہوں نے سوال کرنے کی عادت ڈالی ہے جناب عبدالرزاق دعود اور سید بابر علی کو بھی تحسین کہ انہوں نے ایسا ادارہ کھڑا کر دیا جہاں سرکاری تعلیمی اداروں کی طرح سوال اٹھانا جرم نہیں زہانت کا ثبوت ہے مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جو ان بچوں کو بدتمیز اور لمز کو اس کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ جس یونیورسٹی میں سوال نہ اٹھایا جا سکے تو پھر اسے قید خانہ ہی قرار دے دیا جائے اور اس کے اساتذہ درہ بدست دروغہ بن جائیں جو سوال اٹھانے والوں کو ٹک ٹکی پر کس کر ان کی چبری ادھر دیں یہاں پڑھنے والوں کو بردہ قرار دے دیا جائے جن کی خرید و فروخت ہو سکے یا ان سے بیگار لی جائے تو کسی کو پروانہ ہو کیا کسی کو توقع تھی کہ سید بابر علی اور عبدالرزاق دعود لمز میں جارج آرویل کے نوویل اینمل فارم کی بھیڑیں پیدا کر رہے ہیں جو ہر طاقتور کے سامنے بیعک آواز اس کی عظمت کے نعرے میں مناتی رہیں نگران وزیراعظم سے ایک سوال ہوا کہ جناب علی کیا عام انتخابات کے نتائج اسی طرح آئیں گے جیسے کراچی کے میر کے انتخابات کے موقع پر آئے اس سوال پر میں نے کئی جید اصحاب کو اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پایا اب اس سوال میں غلطی کیا ہے مجھے نہیں معلوم ہاں اتنا ضرور پتا ہے کہ کراچی میں میر بننے کے لیے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمن تحریک انصاف کے بھی امیدوار تھے بلدیہ کراچی کے اہوان میں ان دونوں جماعتوں کے نمائندوں کی تعداد اکثریت ثابت کرنے کے لیے کافی تھی میڈیا نے بتایا حافظ نعیم الرحمن چلاتے رہے کہ تحریک انصاف کے نمائندوں کو غائب کر دیا جائے گا این مین یہی ہوا اور پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب میر ہو گئے اس انتخاب نے بتا دیا کہ عوام ووٹ حق انتخاب سب کچھ پیپلز پارٹی کا ہے کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے اگر طاقت ہی پاکستان میں فیصلہ کن حیثیت اختیار کر گئی ہے تو پھر نگران وزیر آزم سے پوچھنا تو بنتا ہے کہ آپ طاقت کے ساتھ ہوں گے یا عام آدمی کے حق انتخاب کی حمایت کرنے والوں میں کھڑے ہوں گے ایک سوال نگران وزیر آزم کے تاخیر سے آنے کے بارے میں تھا یہ سوال بدتمیزی کا شہکار سمجھا گیا اور لمز کے بچوں کی تفریح کرتے ہوئے تصویریں لگا کر ثابت کیا گیا کہ یہ بچے خود کیسے وقت ضائع کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وزیر آزم سے یہ پوچھنا کہ آپ تاخیر سے کیوں آئے تو اس میں خرابی کیا ہے ہم تمیز کے نام پر نوجوانوں کو یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ عدب سے کھڑے ہو پھر کورنش بجا لائیں پھر عرض گزار ہو کہ حضور کا اقبال بلند ہو جلوہ افروزی میں جو چند لمحے کی تاخیر ہوئی ریایہ کے دل فکر سے دہلنے لگے تھے اس لیے اے بندہ پرور ہم غلاموں کو بروقت اپنی خیریت سے متطلاع کر دیا کیجئے سادہ سی بات ہے کہ اگر ہم ایک ایسی ریاست میں رہتے ہیں جو قانون کے تابع چلتی ہے اور جمہوری بھی ہے تو وزیر آزم سے اس طرح کا سوال کوئی غیر معمولی بات نہیں یہ سوال شاید غیر معمولی اس لیے لگ رہا ہے کہ چاروں طرف خوف کی فضاء کو ایک بچے کے سوال کی چوٹ نے کچھ کم کیا ہے اور ہم جیسے کمزور دل اس چوٹ کی آواز سے ہی خوف کھا گئے ہیں پاکستان میں اس وقت کسی بھی طاقتور کے سامنے دستور کا نام لینا مصیبت کا باعث بن جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر وہ آواز جو دستور میں انسانی حقوق انتخابات اور قانون کے مطابق سلوک کی یاد دلاتی ہے مدہم ہوتی ہوئی خاموش ہو جاتی ہے دستور سے متعلق سوال مزاج نازک پر اتنا گران گزرتا ہے کہ سوال پوچھنے والا نظروں سے گرا دیا جاتا ہے میرے جیسے مسرد پسند و گوشہ آفیت میں منکار زیر پر کی تصویر بن چکے ہیں لیکن نوجوانوں کو کون سمجھائے اب جو مبینہ بتتمیزی لمز کے طلبہ کے خاتے میں ڈالی جا رہی ہے تو اس کی ایک وجہ دستور سے متعلق پوچھا جانے والا سوال بھی ہے ایک نوجوان نے نگران وزیراعظم سے پوچھ لیا کہ جناب دستور میں تو لکھا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے تو نوے دن میں انتخابات ہونے ہیں پھر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے انتخابات وقت پر کیوں نہیں ہوئے اس کے جواب میں وزیراعظم نے جو کچھ فرمایا وہ بھی خوب ہے آپ کا کہنا تھا کہ دستور میں صرف الیکشن کی شق ہی نہیں دوسرے امور کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے آخر ایک ہی شق پر زور کیوں یہ طرز استدلال بھی خوب ہے سادہ سی بات ہے کہ دستور میں سے وقت پر الیکشن نکال دیے جائیں تو باقی کچھ بھی نہیں بچتا جنرل زیالحق اور جنرل پرویز مشرف نے صرف الیکشن کے بغیر حکومت پر قبضہ کر لیا تھا تو انہیں آئین شکن کہا جاتا ہے ورنہ باقی کے معاملات تو دستور کی دیگر شکوں کے مطابق ہی چلتے رہے تھے کیا نگران وزیراعظم کی خدمت پہ یہ نکتہ پیش کرنا بھی خلاف تامیز و آداب ہوگا اگر ایسا ہی ہے تو پھر کہنے والے کے حسن تہذیب کی داد دیجئے اور خاموش ہو جائیں میں ذاتی طور پر جناب انوارالہ کاکڑ کی بے پناہ قوت استدلال کا قائل ہوں جب وہ حسن کلام کے ساتھ دلائل پیش کرتے ہیں تو سننے والے کئی بار مبہوت ہو جاتے ہیں پیچیدہ سے پیچیدہ گتھی ان کے علم گرہ کشا کی وجہ سے سلج جاتی ہے اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ اور شفافیت ثابت کرنے کے لیے وزیراعظم کی گفتگو لفظوں سے بھری مگر تاثیر سے خالی رہتی ہے دستور کے سوال پر ان کے جواب تاریخی حوالوں سے لبریز ہوتے ہیں مگر یقین سے محروم ہوتے ہیں ان کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ شان و شوکت کا سراپہ ہوتا ہے مگر مانی سے معورہ ہوتا ہے جناب انوار الحق کاکڑ کو ہماری تقدیر نے وزیراعظم کی کرسی پر لا پٹھایا ہے اس لیے ہمیں انہی سے اپنے حقوق کی بازیافت کی امید بھی ہو گئی ہے کاکڑ صاحب کے سامنے ریاست کے پیچیدہ معاملات ہوں گے عوام کے لیے تو ان کے سادہ سے معاملات ہی پیچیدہ ہو گئے ہیں ہمیں یہ پتا تھا کہ جب اسمبلی ٹوٹتی ہے تو انتخابات ہوتے ہیں مگر اب کا چلن ہے کہ ووٹ دینا ہمارا حق نہیں رہا الیکشن کمیشن کی انایت قرار پا چکا ہے ہم سے دستور میں وعدہ کیا گیا تھا کہ جو پکڑا جائے گا اس سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا اب گرفتاری کا رواج نہیں رہا بس اٹھا لیا جاتا ہے ہم سمجھتے تھے کہ رائے رکھنا ہمارا حق ہے اب معلوم ہوا ہے کوئی چاہے تو مسلم لیگ نون استحقام پاکستان پارٹی میں سے کسی کا بھی ہم نواہ ہو جائے لیکن کسی نے تحریک انصاف کی بات بھی کی تو پنجاب کی نگران حکومت اسے اٹھا کر لے جائے گی اس کا گھر برباد کر دیا جائے گا اگر کوئی کاروبار ہے تو تباہ کو جائے گا ہمیں اب پتا چلا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے بولنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے لیے سب کچھ نیا ہے اس لیے جناب نگران وزیراعظم کی خدمت پر ہر کوئی یہی عرض گزارتا ہے یہ صورتحال تو ہم جیسوں کے لیے بھی مشکل ہے جو عمر کی ڈھلتی ہوئی شام دیکھ رہے ہیں ان بچارے بچوں کا کوئی قصور نہیں جو بھی صرف نوید سہر ہے انہیں ہمیں نے بتایا تھا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہری ہیں دستور ہمارا محافظ ہے وزیراعظم قوم کا بڑا ہوتا ہے عدالت میں انصاف ہوتا ہے حکومتیں ہمارے ووٹ سے بنتی ہیں ان بچوں نے ہماری باتیں سچ سمجھ لی تھی اب یہ بچے سوال کر رہے ہیں تو جواب دینا پڑے گا اور ہاں ان بچوں کو کچھ کہنے کی وجہے عمران خان پر ہی دو چار مقدمیں ڈال دیں کیونکہ وہی ڈٹ کر سوال کرنے کی عادت ڈال کر خود جیل میں بیٹھے ہیں اور نوجوان بیچارے پریشان ہو رہے ہیں شکریہ